اسلام علیکم دیاری سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کا ٹیچر راجہ جواد احمد میر بھر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل راجہ جواد احمد میر بھر آج ہم اگین انزائیمز کا بہت امپارٹن سوال کرنے جا رہے ہیں جو ہر دفعہ اگزیب میں آجاتا ہے کہ وائی آر انزائیمز آر اسپیسفیک ان نیچر یا اسپیسفیسیٹی آف انزائیم ہم جو ہے وہ کریں گے پہلے نیچر میں سمجھیں کہ انزائیم اسپیسفیک کیوں ہے انزائیم اسپیسفیک ہے دیو ٹو دیار ایکٹیو سائٹ انزائیم کی جو ایکٹیو سائٹ ہے اس کی وجہ سے یہ اسپیسفیک ہے پہلی بات اب یہ ایکٹیو سائٹ کی وجہ سے اسپیسفیک کیوں ہے کیونکہ انزائیم کس سے بنے ہوئے ہوتے ہیں پروٹین سے ٹھیک ہے سب کو پتا ہے انزائیم پروٹین سے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور پروٹین کس سے بنے ہوئے ہوتے ہیں امائنو ایسڈ سے بول گئے ہو لگتا ہے پروٹین بنے ہوئے ہوتے ہیں امائنو ایسڈ سے اگین امائنو ایسڈ بھی کچھ کچھ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کیسے امائنو ایسڈ کی چارجنگ ڈیفرنٹ ہوتی ہے نیچر ڈیفرنٹ ہوتی ہے کچھ ہوتے ہیں ایسڈک یعنی ون سے لے کر سیون تک اور کچھ ہوتے ہیں بیسک یعنی سیون سے لے کر فورٹین تک اور کچھ جو ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ہائیڈروفلک یعنی کیا ہائیڈروفلک ہائیڈروفلک ہم کس کو کہتے ہیں وارٹر لوینگ کو کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں اب جب یہ تینوں چیزیں ڈیفرنٹ ہیں ایک پروٹین کے اندر اور اس کی ایکٹیو سائیڈ بھی ڈیفرنٹ ہے تو اس لیے انزائن کی جو ایکٹیو سائیڈ ہوتی ہے وہ ہائیلی سپیسفک ہوتی ہے کہ وہ اگر انزائن جو ہے وہ دیکھے گا کہ اگر پروٹین والا انزائن ہے سبسٹریٹ اس کا اسی کے ساتھ اٹیج ہوگا اگر وہ لپیڈ ہے تو لپیڈ والے کے ساتھ اٹیج ہوگا جیسے ہم نے یہاں دیکھا ہے کہ اگر پروٹیزز ہے تو یعنی یہ اس انزائن ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ جس کے آگے یہ آ جائے اے ایس ای تو اس کو ہم انزائن کہیں گے تو یہ جو پروٹیز انزائن ہے یہ کس کے ساتھ اٹیج ہوگا اونلی پروٹین کے ساتھ اگر یہ لائپیز ہے تو یہ لائپیز کس سے ساتھ اٹیج ہوگا اونلی لپیڈ کے ساتھ اسپیسفک ایکٹیویشن کرے گا صرف لپیڈ کے ساتھ تو اس طرح انزائن جو ہے وہ بانڈ اسپیسفک بھی ہوتا ہے فنکشنل گروپ بھی اسپیسفک ہوتا ہے اور انزائن جو ہے جیومیٹریکل شیپ جو ہوتی ہے ایکٹیو سائٹ کی اس کے ساتھ بھی اسپیسفک ہوتا ہے ہمارے باڈی کے اندر ہزار سے بھی زیادہ انزائن ہیں اور ہزار سے بھی زیادہ انزائن ہونے کے بعد دے آل آر اسپیسفک ان نیچر کیونکہ وہ پروٹین شیئنس ہوتے ہیں اور ہر ایک کی ایکٹیو سائٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو جو ایکٹیو سائٹ ہوگی اسی کے حساب سے اس کے ساتھ جو ہے وہ انزائن آکے اٹیج ہوگا جیسے سپوز کریں یہ ہمارے پاس ایک انزائن ہے ٹھیک ہے جی یہ میں نے ایک انزائن بنایا تو اس طرح کی جو سبسٹریٹ ہوگا وہ آکے اس میں ایڈ ہوگا اور کوئی بھی سبسٹریٹ اس میں ایڈ نہیں ہوگا تو یہ اس کی ایکٹیو سائٹ تھی یہ اس کا یہ اس کو ہم انزائن کہتے ہیں اور یہ جو آکے اس پہ بیٹھا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں سبسٹریٹ تو میں ایک مرتبہ پڑھ کے دکھا دیتا ہوں آپ کو سمجھ تو میں نے ویسے سمجھا دیا ہے کہ انہی ہیومن باڈی مور دین تھاؤزن انزائن ہزار سے بھی زیادہ انزائن ہوتے ہیں ہیومن میں اور آل جو ورک دیئر اون سبسٹریٹ اور ہر کوئی اپنے اپنے سبسٹریٹ کے ساتھ کام کرتا ہے جس طرح ایک تعلہ ہوتا ہے وہ ہر چابی سے نہیں کھلتا ہر تعلے کی الگ سی چابی ہوتی ہے کیونکہ وہ اسپیسفک سبسٹریٹ ہوتا ہے چابی اس کی سبسٹریٹ ہے اس طرح پرٹیکلی انزائن سکین اونلی بائنڈ تو اسپیسفک سبسٹریٹ جو بھی انزائن ہوگا وہ اپنے سبسٹریٹ کے ساتھ ہی اٹیج ہوگا کسی دوسرے کے ساتھ اٹیج نہیں ہوگا ایکٹو سائٹس آب دے انزائن پاسrates جیومائٹرک شاب ہر ایک ایک ایکٹو سائٹ کی اپنی ایک جیومائٹرک شیپ ہوگی ہر ایک ایک ش sheep گsten نہیں ہوگی اسی لیے جو بھی جو سبسٹریٹ ہوگا وہ اپنے انزائن کے ساتھ جا کے اٹیج ہوگا ہر کسی کے ساتھ اٹیج نہیں ہوگا اس طرح انزائنز ہم نے پہلے بتایا آپ روتین سے بنا ہوئے ہیں پھر روتین ہم نے بتایا کہ وہ different types of amino acids سے بنا ہوئے ہیں amino acid میں نے بتایا کہ اس پر اس charge different ہوتی ہے nature اس کی different ہوتی ہے کچھ acidic ہوتے ہیں کچھ basic ہوتے ہیں کچھ hydrofylik ہوتے ہیں اسی لیے جو enzymes ہے وہ active-side is highly specific to substrate ایسا نہیں ہے کہ اس active-side پر کوئی بھی substance آکے چھپک جائے ایسا ہرگز نہیں ہوگا کیونکہ یہ کیا ہوتا ہے specific in nature تو ہوپولی آپ کو کارن سے سمجھ آیا ہوگا بہت امپارٹنٹ سوال ہے نورس کی طرح میں نے لکھا بھی ہے کہ واہ انزائنس آر اس ویسفے کی نیچر اسی طرح یہ سوال ایکزیم میں آئے گا تو ہوپولی آپ کو سمجھ آیا ہوگا کوئی بات اگر سمجھ نہیں آئی ہو تو کمینٹ کر کے پوچھیں تینکیو تینکس فار باچنگ